میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں نبی پاک کی امی جان سیدہ آمینہ کہا جاتا ہے توجہ فرماؤ ان کی زبانی سنو آپ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے لال کا نور میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا ابھی صرف دو ماہ کا عرصہ گزرا ہے صرف دو ماہ کا عرصہ گزرا ہے حضرت عبداللہ اپنے گھر سے سفر کا ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری شریک حیات میں پردیس جا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد واپس آ جاؤں گا ایسے عالم نے گھر چھوڑا کہ شکم میں بیٹے کی امانت موجود ہے جب آپ گھر سے سفر کے لیے گئے ہیں راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی آپ کا فہیم پر انتقال ہو گیا آپ فہیم پر مدفون ہو گئے سیدہ آمینہ پاک کو ابھی کوئی خبر نہیں ہوئی ہے کہ میرے سرطاج کہاں چلے گئے ہیں کب آئیں گے کوئی خبر نہیں ہوئی ہے آپ روز راستہ تکہ کرتی تھی روز انتظار کیا کرتی تھی کہ کاش عبداللہ آج آنے والے ہوں شاید عبداللہ آج آنے والے ہوں آپ روز انتظار کیا کرتی تھی جب شام کو پرندے گھر پلٹ کر آتے تھے آپ دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی انتظار کرتی تھی شاید عبداللہ آتے ہوں گے شاید عبداللہ آتے ہوں گے کئی دن انتظار میں گزر گئے نہ عبداللہ آئے نہ عبداللہ کی کوئی خبر آئی پھر جب آپ اپنے آ کر پستر پر لیٹی ہیں آپ اپنے پستر پر لیٹی ہیں جناب عبداللہ کو یاد کر رہی ہیں عبداللہ کہاں چلے گئے ہو عبداللہ کہاں چلے گئے ہو کوئی خبر نہیں آئی ہے کوئی خبر نہیں آئی ہے جب کچھ دن گزر گئے تو پھر کسی ایک آنے والے نے کہا تھا دروازے پر ایک آنے والے نے کہا تھا اے آمینہ اے آمینہ تمہارا سرطاعت اب کبھی واپس نہیں آئے گا فرمایا عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے پوچھا جس لیے پوچھا جس لیے کہنے لگا کہ جناب عبداللہ اس دنیا سے رکھ سن ہو چکے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اتنا سننا تھا سیدہ آمینہ پاک سیدہ آمینہ پاک دیوار سے لگ کر رونے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہے اے میرے پربردگارِ عالم ابھی تو میرا لختے جگر اس دار فانے میں نہیں آیا ہے پھر اتنی جلدی یتیم ہو گیا اتنا کہنا تھا جناب عبدالمطالب دوڑے ہوئے آئے جناب عبدالمطالب دوڑے ہوئے آئے اے بیٹی آمینہ بتا تو سہی بات کیا ہے آپ نے فرمایا آج آپ کے بیٹے عبداللہ کی خبر آئی ہے کہ اب عبداللہ نے کبھی واپس نہیں آیا کبھی عبداللہ نے واپس نہیں آنا ہے کتنا سننا تھا آنک لی عبدالمطالب کی ادھر یہ قڑپے ہیں میرے بزرگو ادھر یہ قڑپے ہیں ادھر یہ قڑپے ہیں ادھر یہ قڑپے ہیں ادھر وانک نے فیصلہ سنا دیا کہ اے آمینہ اے آمینہ تو اتاس نہ ہو محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ سوارے زمانے کا سہارا بنایا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رشانت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ میرے بلکہ جس کا سمجھ آ رہی ہے جب دونوں ہاتھ اٹھا کر رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرماؤ آپ فرماتی ہیں جیسے ہی دیسرا مہینہ آیا جو تھا مہینہ آیا اللہ یہ نبی کی امی کہتی ہے جیسے ہی جو تھا مہینہ آیا نا اللہ قسم خدا کی یہ نبی کی امی جان کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا میرے طور طریقہ نرالے ہو گئے میرے جینے کا ڈھنگ بدل گیا ڈھنگ کیسا بدلا میرے انداز نرالے ہو گئے میرے طور طریقہ نرالے ہو گئے میرے بجرگو توجہ فرماؤ جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے اندر ہیں دو عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے جو عرب کے عبیر لوگ تھے انہوں نے جناب عبد المطلب کو روکا کہنے لگے عبد المطلب در لگتا ہے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے در لگتا ہے آپ سے یہ بات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو کہا کہنے لگے در جو لگتا ہے کیسے کہیں بگر کیا کریں بات ہی کچھ ایسی ہے بتانا ضروری سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگے در لگتا ہے کیونکہ آپ قریش کے سردار جو ہیں آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ تو کہنے لگے وہ ہماری گستاخی معاف ہو عبد المطلب کیا تمہارے اور ہمارے عرب کا یہ تصور نہیں ہے کہ اگر شہر انتقال کر جائے تو بیوی کو ایک سال تک خوشبو نہیں لگانی ہوتی ہے ایک سال تک بھن سبر کر نہیں نکلنا ہوتا ہے اے عبد المطلب ہمیں یہ بتاتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہوئے حمد نہیں ہو رہی ہے مگر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے عرب میں چرچہ سنا ہے کہ ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کو انتقال کیے ہوئے صرف تین ماہ کا عصہ گزرا ہے لیکن مکہ وہ مدینہ کی عورتیں تجکرا کرتی ہیں کہ جب آپ کے گھر کی بہو عبداللہ کی بیوی جب جن گلیوں سے گزر جاتی ہے جن گلیوں سے گزر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بدن پر بہت زیادہ خوشبو لگا کر آئی ہو ایسا لگتا ہے جیسے بدن پر بہت زیادہ خوشبو لگا کر آئی ہو آپ نے جیسا ہی زنا آپ بڑے بوجل قدموں سے گھار آئے آپ نے اپنی زوجہ کو بھلایا نبی پاک کی پیاری دادی جان کو آواز دے کر کہا اے میری شریک کے حیات ذرا میرے قریب آؤ فرمایا کس لیے کہنے لگے کچھ راز کی بات کر رہی ہے آپ جیسے ہی قریب آئی جناب عبد المطلب فرماتے ہیں اے میری شریک کے حیات اے میری شریک کے حیات مکہ کی دھرتی پر آج تک کسی نے عبد المطلب کی گردن چھکانے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن آج میں کیسے کہوں کہ میں حرم قعبہ میں اپنی ایسی گردن گر آیا ہوں کہ سر اٹھانے کی حمد نہیں ہو رہی ہے آپ نے جیسے ہی سناب آپ کہتی ہیں عبد المطلب بات کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں چرچہ ہے کہ عبداللہ کی بیوی اتر لگا کر جاتی ہے مکہ و مدینہ کی عورتیں تذکرہ کر رہی ہیں کہ عبداللہ کی بیوی اتر لگا کر جاتی ہے ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کا غم نہیں منایا یہ مکہ و مدینہ کی عورتیں تذکرہ کر رہی ہیں کہ ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کا غم نہیں منایا آپ نے جیسے ہی سنا آپ فرماتی ہیں آپ کہیں پر ڈھار جاؤ میں خود جا کر پتہ لگاتی ہوں آپ اٹھ کر چل کر گئی اور جا کر دیکھا سیدہ آمینہ پاک مکان میں ٹیپ لگا کر بیٹھا ہیں عبداللہ کے غم میں ڈوبی ہوئی ہیں آپ جا کر کہتی ہیں جنابِ عبدالل مطالب کی بیوی آمینہ کی ساس کہتی ہے اے آمینہ اے آمینہ آج عرب کے لوگوں نے عبدالل مطالب کی گردر شرم سے چھکا دی ہے اے بیٹی بتا تو زہی تُو نے ایسا کیوں کیا ہے اتنا سننا تھا آپ نے جیسے ہی سنا سیدہ آمینہ پاک کی آنکھیں پرشنے لگ جاتی ہیں آپ کہتی ہیں ماں ماملہ کیا ہے میں نے تو کوئی قدم بھی اپنے شہر کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا میں نے تو کوئی کام بھی اپنے عرب کے تستور کے خلاف نہیں کیا ہے کہا بیٹی اگر عرب کے تستور کے خلاف نہیں کیا تو یہ مدینہ کی عورتیں پاکہ وہ مدینہ کی عورتیں تذکرہ کیوں کر رہی ہیں کہا ماں کہنا کیا چاہتی ہو فرمایا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے بیٹی آمینہ اگر شہر انتقال کر جائے تو عورت کو خوشبو نہیں لگانی ہوتی ہے اگر وہ خوشبو لگائے تو یہ عرب کے تستور کے خلاف ہے اے بیٹی آمینہ عبداللہ کے انتقال کیے ہوئے ابھی صرف تین ماہ کا عرصہ گزرا ہے تو نے خوشبو لگانا کیوں شروع کر دی تو نے خوشبو لگانا کیوں شروع کر دی اتنا سنتی ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی تڑپتی ہے کبھی بیٹھتی ہے غم سے رو رہی ہے ندھا لو گئی ہے غم سے آپ کہتی ہیں ماں یہ بات آپ سے کس نے کہی یہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہا بیٹی آمینہ یہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا بلکہ یہ عرب کے لوگوں نے مکہ و مدینہ کے لوگوں نے عبدالمطلب سے کہا ہے بیٹی حرم کعبہ میں کہا ہے آپ حرم کعبہ میں کہا ہے آپ فرماتی ہے ماں اس بات کا جواب تو میں آپ کو نہیں دوں گی بلکہ عبدالمطلب کو پلا کر لاؤں جیسے ہی جناب عبدالمطلب آئے آپ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں جیسے ہی جناب عبدالمطلب آئے جناب عبدالمطلب آ کر پوچھتی ہیں کہ اے بیٹی آمینہ کیا کہنا چاہتی ہو تو آپ نے جہاں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہاں کی مٹی اٹھائی اس دیوار کی مٹی اٹھائی اور اپنی ساس کے ہاتھ میں دی اور کہا ماں یہ مٹی آپ عبدالمطلب کو دے دو جیسے ہی جناب عبدالمطلب نے وہ مٹی لی سیدہ آمینہ آپ فرماتی ہیں ابا ابا اباجی سارا یہ مٹی سون کر بتاؤ اس میں کون سا ہی در ڈالا گیا ہے آپ نے جیسے ہی مٹی کو ڈاک کے قریب کیا ہے آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہا بیٹی یہ تو خود زیادہ میک رہی ہے بہت زیادہ میک رہی ہے آپ فرماتی ہیں ابا یہ مٹی آپ کل سون منا یہ کل بھی مہکے گی پسوں بھی مہکے گی یہ ایک دن نہیں بہت زیادہ تک یہ دیوار رہے گی مٹی مہکتی رہے گی پھر اس کے بات فرمایا ابا جی یہاں پہ تو میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا یہاں پہ تو میرا قدم تھا پھر دوسری طرف سے مٹی اٹھائی اور سیدہ اور سیدہ 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 پاک نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر چنابے عبدالبطالد کو دی فرمایا ابا سرا یہ مٹی سون کر بتاؤ اس میں کون سا ہی تر ڈالا گیا ہے آپ نے جیسے ہی سونگی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہا بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے فرمایا ابا بتاؤ اس میں کون سا ہی تر ڈالا گیا ہے کون سا ہی تر ڈالا گیا ہے آپ خموش ہو گئے کہا بیٹی تو خود ہی بتا ماجرہ کیا ہے سیدہ پڑپ کر کہتی ہیں آپ فرماتی ہیں ابا ایک راست تھا میرے سینے میں ایک ترت تھا میرے سینے میں میں چاہتی تھی یہ بات میں کسی سے بیان نہ کروں لیکن آج آپ نے پوچھا ہے تو آپ کے نرازگی کی در سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی میں نے کوئی تو نہیں لگایا ہے ابا سچائیے ہیں کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے ابا جی سن لیجئے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے اس بیٹے کی برکت سے میں جن گلیوں سے گلر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں اس بیٹے کی برکت سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشادت نعرہ رشادت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ نعرہ سلام اللہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں اس بیٹے کی برکت سے اتنا سننا تھا چنافر محمد دیان قازم کے نام پر اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب دیکھیں